اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیچے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں افعال ناقصہ تو اس کے لئے ہم جانیں گے کہ افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں میں یہاں پر کچھ لکھ دیتا ہوں افعال لکھ دیتا ہوں وہاں پیار کرنے ہیں کانا سارا لیسا اصباح امسا اغحا ود اور باتا چار و چار آٹھ ہوئے تھے یہ افعال ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے افعال ناقصہ یعنی ناقص افعال وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں کیوں ناقص ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لئے میں یہاں پر پہلے کچھ مثال لکھ دیتا ہوں جملہ اسمیہ کی مثال کے دو پر میں لکھ دیتا ہوں البیتو کبیرن گھر بڑا ہے نمبر دوزری میں مثال لکھ دیتا ہوں الولدو کریمن لڑکا شریف ہے تو دیکھیں برکل سمپل ہے البیتو مبتدہ کبیرن خبر مبتدہ خبر بن کر جملہ اسمیہ ٹھیک ہے الولدو کریمن لڑکا مبتدہ کریمن خبر تو انہوں مل کر جملہ اسمیہ تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم صرف کانہ کی بات کریں گے آج کانہ کے معنے تھا یہ میں نے لکھ دیا ہے کانہ کے معنے تھا اب جیسے کوئی فعل تھا فعل ذرابہ ٹھیک ہے ذرابہ اس نے مارا اس کو تو ہم نے کنورٹ کر دیا تھا تھامے اس نے مارا تھا کانہ ذرابہ یہ تو ہو گیا تھا تو ہم نے فعل کو تو تھامے کنورٹ کرنا سیکھ چکے تھے لیکن گھر پورا گھر بڑا ہے یہ تو سمپل ہوا اس کا ترجمہ کیا ہوا گھر بڑا ہے لیکن ہمیں کہنا ہے گھر بڑا تھا یہ اس میں ہیں دونوں اب اس کے لئے کانہ ہم کس طرح یوز کریں گے وہ بتا رہے ہیں تو اس کے لئے کانہ جو ہے فعل ناکی سے یہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے سمپل ہی کانہ شروع میں ایڈ کر دیں گے کانہ اب کیا ہو جائے گا کانل بھئی تو کبیرن اب دیکھئے کانہ جو آ گیا ہے شروع میں اب یہ کچھ نہ کچھ یہاں پر چینجنگ کرے گا گھر بڑی مچایا گا کچھ نہ کچھ یہ یہاں پر کیونکہ یہ مانے گا نہیں اس کے اندر پاور ہے کیا پاور ہے پاور یہ ہے کہ یہ مبتدہ کو چھیڑ نہیں سکتا اس کو کچھ نہیں کہے گا چاپ رہے گا لیکن جیسے خبر پر خبر ہوگی خبر کے اندر فورنی چینجنگ کر دے گا خبر پر جیسے ہی کانہ آیا کانہ دیکھی پورے جملے پائے گا لیکن مبتدہ کو اس نے کچھ نہیں کہا خبر کو اس نے فورن کیا کر دیا یہ منصوب کر دے گا یہ منصوب کر دے گا اس پر زبر کر دے گا یہ خبر پر تو یہ کانہ کی پاور ہے کہ وہ مبتدہ کو چھیڑتا نہیں لیکن خبر کو چھوڑتا نہیں مبتدہ کو چھیڑتا نہیں خبر کو چھوڑتا نہیں خبر کو کیا کر دے گا وہ کچھ بھی ہو فورن اقدم اس پر زبر دے دے گا وہ الورد و کریم ان سمپل سا جملہ ہے ایک دم مبتدہ خبر کا اس پر پیش ہے دونوں پر پیش ہے اور مبتدہ خبر دونوں پیش والے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کانا لگتا ہے شروع میں تو کانا کی پاور شروع ہو جاتی ہے بتایا آپ کو مبتدہ کو چھیڑتا نہیں خبر کو چھوڑتا نہیں خبر کو فوراں یہ کیا کر دے گا مجزوم کر دے گا تو کریم ان سے کیا ہو جائے گا کریم ان اب دو زبر لکھنے ہو تو علف لگاتے ہیں یہ قائدہ ہے عربی میں دو زبر اگر آپ کو کرنے ہیں تو علف لگاتے ہیں سوائے گولتا کہ اگر گولتا نہیں ہے تو کانا الوردو کریمن ترجمہ کیا ہو جائے گا لڑکا شریف تھا گھر بڑا تھا تو کانا کی وجہ سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی نمبر ایک کانا خبر کو کیا کرتا ہے منصوب کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ پوئنٹ ہمیں معلوم ہوا کانا خبر کو منصوب کر دیتا ہے اچھا ایک دوسرا اور کام کرتا ہے دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ وہ دونوں پر اثر ڈالتا ہے ایک کام تو یہ کہ اس پر زبر دے دیا دوسرا کام کیا کرے گا وہ ان دونوں کا نام چینڈ کر دے گا نام کیا مطلب البیتو کبیرن پہلے کیا تھا ممتدہ اور خبر اب یہ ممتدہ خبر نہیں رہیں گے بلکہ کیا ہو جائے گا البیتو کانا کا اسم کانا کا اسم ہو جائے گا کبیرن کیا ہو جائے گا اب اسے ہم کیا کہیں گے کانا کی خبر ان کا نام چینج کر دیا اب اسے البیتو آمتدہ نہیں کہیں گے جب کانا جائے گا کبیر ان کو آپ خبر نہیں کہیں گے بلکہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا البیتو کانا کا اسم کبیرن کانا کی خبر اور کانا فعل ناقص ٹھیک ہے تو کانا کی یہ پاور ہے نمبر ایک پاور زبر دے گا خبر کو نمبر دو پاور دونوں کا نام چینج کر دے گا البیتو جو مبتدہ دا اس کو کیا کر دے گا کانا کا اسم اس کا نیم رکھ دے گا اور خبر جو ہے اس کو کانا کی خبر کہلائیں گے یہ دونوں اسم تو یہ کانا کی پاور ہوئی اس کے معنی ہے تھا دوسری مثال لیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاہیے کہ کانا آئے گا جملہ اسمیہ پہ ہی آئے گا جملہ اسمیہ ہوگا اسی پر یہ پاور دکھائے گا باقی فعل پر نہیں دکھائے گا فعل پر تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کانا زربا کانا زربا کانو زربو وہ سب آتا ہے اب میں تیسری مثال لیتا ہوں فاتمتو مثال کے طور پر عالمتن فاتمہ عالمہ ہے سمپل سا مبتدہ خبر کا جملہ ہے کیونکہ فاتمہ مبتدہ عالمتن خبر ٹھیک ہے نمبر تین جملہ لیتا ہوں میں انارو باردتن آگ تھنڈی ہے ہمیں کہنا ہے کہ فاتمہ عالمہ تھی تو کیا کریں گے کانا لگائیں گے شروع میں یہ بھی قائدہ سمجھ دیجئے کہ کانا یہاں پر بھی میچ ہو کر آئے گا کانا ہمیشہ میچ ہوتا ہے تو یہاں پر کانا میچ کریں گے کانت ہو جائے گا کانت ٹھیک ہے تو کانت فاتمہ تو اب کیا چینجنگ کرے گا عالمتن ٹھیک ہے عالمتن کر دے گا ہے یہاں پر علف نہیں لگے گا کیوں کیونکہ گولتا جو ہوتی ہے اس کو علف کی ضرورت نہیں ہوتی تو کیا ہوا کانت فاتمہ تو عالمتن فاتمہ عالمہ تھی کیسے کہیں گے کانت کیا ہوا کانت فیل ناقص فیل ناقص ہے یہ تاہیر سی بات ہے فاتمہ تو اب فاتمہ تو مبتدہ نہیں رہے گا بلکہ کیا کہلائے گا کانا کا اسم عالمتن کیا کہلائے گا کانا کی خبر انارو بارزت ان کو لے لیجئے اس پر کانا لگائیے انارو مؤنس ہے نا کیونکہ بارزت ان آیا ہے انارو جو عرب والے ہیں وہ اس کو مؤنس ہی یوز کرتے ہیں فیمیل تو کانت آئے گا میچنگ کریں گے تو کانت کانتی نارو اب جب کانت ہے جب جوئن کریں گے کانت کو تو اس پر زیر آ جائے گا کانتی نارو بارزت ان کے بجائے کیا آ جائے گا بارزتن ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا آگ تھنڈی تھی اب اس کو ہم کیسے وہ کریں گے کانت کیا ہوا فیلے ناقص کیونکہ میں آپ کو بتاہیے فارے ناقص ہیں انارو کیا ہوا مبتدہ نہیں مبتدہ نہیں ہوگا یہ جانبوجھ کے لکھا ہے کیوں کیونکہ کانا آگیا ہے نا اب یہ کانا کا اسم ہوگا کانا کا اسم اور بارزتن کانا کی خبر سمجھ ماں گیا آپ کے اچھی طرح اب میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کا اسی طرح تجدیہ کرنا ہے بتانا ہے کہ یہ فیلے ناقص ہے یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے اور ترجمہ بھی آپ کو لکھنا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہ اس سے پہلے ویڈیو میں آیا تھا بعض لوگوں کو اس کا میننگ معلوم نہیں تھے اس نے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں رمان رمان کو انطلب ہوتا ہے انار انار میٹھا ہے ٹھیک ہے نمبر دو اگزام میں الجدار یعنی دیوار قویل لمبی ہے نمبر تین اگزام میں المعلم شفیق استاذ جو ہیں وہ مہربان ہے نمبر چار لکھ دیتا ہوں میں القلم رخیص قلم سستہ ہے پانچوہ جملہ لکھ دیتا ہوں میں المدرسة قبیرت مدرسہ بڑا ہے چھٹا جملہ لکھ دیتا ہوں میں المسجد جمیل مسجد خوبصورت ہے ساتوہ جملہ ہوگا جی الاستاذ استاذ ٹیچر جو ہیں شریف شریف ہیں دیکھیں المعلم شفیق الاستاذ شریف نمبر آٹھ لکھ دیتا ہوں میں القرآن کتاب قرآن کتاب ہے نمبر نو لکھ دیتا ہوں جی التفاح تفاح مطلب سیب ٹھیک ہے التفاح رخیص چلی سیب سستہ ہی کر دیتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے تفاح رخیص سیب سستہ ہے نمبر دس لکھ دیتا ہوں میں لاست المعلمت معلمہ جو ہے لیڈی ٹیچر کیا ہیں وہ چلی خوبصورت کر دیتا ہے جمیلت خوبصورت ہے ٹھیک ہے معلمہ جو ہے وہ اسمارٹ ہے خوبصورت ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں ترجمہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا ترجمہ کا زیادہ اس میں ایشو نہیں ہے اس میں زیادہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ کانا لگانا ہے سب کے شروع میں کانا ایڑ کرنا ہے میں اوپر لگ جاتا ہوں کانا لگانا ہے آپ کو بنانا ہے کانا رمانو حلون جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کانا الرمانو حلون ٹھیک ہے انار میٹھا تھا یہ اس کا ترجمہ ہوا نہیں بھلکہ آپ ترجمہ کیجئے کیونکہ وہ جو ہے ترجمہ چینج ہوگا نا تھا کا ترجمہ ہوگا تو آپ ترجمہ کر کے لائیے گا آپ اس کے نیچے لکھئے انار میٹھا تھا کانا فعل ناقص الرمانو کانا کا اسم اور حلون کانا کی خبر ٹھیک ہے اس طرح آپ کو پورا بنانا ہے اور اسی طرح آپ ہومورک بھیجے گا بعض لوگ کیا کرتے ہیں بہت ہی کنجوسی کر کے پاس پاس لکھئے دیتے ہیں تو مجھے چیک کرنا ہے بڑی دکھت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا اسی طرح آپ لکھ کر بھیجے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آج کا یہ سبق سمجھ بایا خالی ہم نے کانا کو ڈسکس کیا ہے آج کی سبق میں باقی سب کو انشاءاللہ ہم ایک ایک ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کریں گے اچھی طرح تو آج کی ویڈیو باچھتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ